بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسی افتاب من اصر جی ڈی ایشنال لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز 6.2 کو کوئیسن نمبر نائن کیا تھا اب ہم کرنے جا رہے ہیں کوئیسن نمبر ٹین تو کوئیسن نمبر ٹین کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو سول کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر ٹین میں کہتا ہے ار سٹوڈنٹ اپٹینڈ دفولونگ مارکس ایک سرٹن اگزامینیشن اس نے ایک سٹوڈنٹ جس نے اگزامینیشن میں جو کہ یہ کچھ سبجیکٹ ہیں اس کے مارکس لیے ہوئے ہیں تو اس میں انگلیس 73، اردو 82، ماتمیٹکس 80، اسٹری 67 اور سائنس ہمارے پاس ہے 62 two parts ہیں جی if the weight accorded these marks are this ان کا جو weight ہے 4 3 3 2 2 یہ اس کا weight ہے respectively what is an appropriate average marks ہم نے average marks find کرنا ہے اس کے تو average marks find کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے mean جو انہا find کیا جاتا ہے تو arithmetic mean کہہ سکتے ہیں what is the average marks if equal weights اور دوسری بات کرتا ہے کہ آپ نے equal weights are used equal weights use کرتے ہوئے بھی اس کے find کرنے آپ نے average اس کے marks find کرنے تو what is average marks if equal weights are used جس کے اندر equal weights use کیا گیا ہو وہ average marks جو آپ نے find کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز given ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس marks given ہے جی different books کے تو میں ان کو لیٹ کر لیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ہے جی x ٹھیک ہو گیا تو 73 82 80 67 اور ساتھ ہے جی science ہمارے پاس 62 اور یہاں پر ہمارے پاس جو اس کے recorded marks جو دیئے گئے ہیں وہ ان کی جو weight ہے اب ادھر جو weight وہ وزن کی بات نہیں کر رہا وہ importance کی بات کرتا ہے کہ ان کو جو امیت حاصل ہے وہ کس حساب سے تو جو اس میں ہمارے پاس 73 ہے جو english کو امیت اس نے دی ہے 4 اور اس سے next 3 3 2 2 تو یہاں میں اس کو weight is کو میں w سے denote کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مرباز ہے 4 next 3 3 یہ importance دی گئی ان marks کو تو وہ ساتھ ہم نے marks کو importance بھی دیکھ لیا ہے اب ہم نے find کرنا ہے جیسے ہم mean find کرتے تھے تو mean کا فارمولا مارے پاس ہوتا تھا x bar summation f x over summation f اس طرح ہم find کرتے تھے mean لیکن اس میں مارے پاس frequency نہیں دی گئی weight دیا گیا ہے اس کے لئے جو میں فارمولا apply کرنا جا رہا ہوں وہ مارے پاس ہو گیا x bar summation w x x ٹھیک ہو گیا w x اور summation w تو یہاں پر مجھے ایک اور چیز کی ضرورت پڑھ گئی ہے summation w x w اور x کے product کی بھی تو اس کو w ساتھ لکھ لیں کیونکہ weight is کے mean find کرنا جا رہا ہوں weight is کے تو یہاں مجھے w x کی بھی ضرورت پڑھ نہیں ہے تو میں وہ بھی find کر لیتا ہوں w x مراد ہے کہ ان کو multiply کرنا ہے multiply کرنے کے بعد جو w x ملے گا اس کا summation ٹھیک ہو گیا تو میں multiply کروا لیتا ہوں تو سب سے پہلے 73 multiply 4 73 multiply 4 ان دونوں کو multiply کیا تو میرے پاس آگیا 292 next 82 multiply 3 82 multiply 3 تو میرے پاس آگیا 246 83 multiply 3 sorry 80 multiply 3 تو بھر پاس آگیا 240 67 multiply 2 تو مرے پاس آگیا 1 3 4 ٹھیک ہو گیا اور 62 multiply 2 تو مرے پاس آگیا 124 تو یہاں ہم find کرنے جا رہے ہیں جی اس کا یہ نیچے لکھ لیتے ہیں تو مرے پاس آگیا X bar یہاں سے اگر ہم اس کا mean find کرنا چاہیں تو اس کے لئے formula بن گیا مرے پاس و اور x کے ساتھ ان کا product تو وہ مرے پاس ہو جائے گا summation w x denominator مرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں آگیا summation w اب summation چاہیے w x تو وہ ہم ادھر سے find کر رہے ہیں تو وہ مرے پاس ادھر سے کیا آ جائے گا سمیش کو تھوڑا سا نیچے کر کے لئے summation w x تو یہ w x کا summation جہاں سے total find کرنا اس کا 292 plus 246 plus 240 plus 134 124 add کیا تو مرے پاس اس کا آگیا 1036 یہ اس کا total آگیا مرے پاس مرے پاس اب next ہمیں چاہیے summation w تو summation w مراد اس کا total تو summation w یہاں سے دیکھ لیتے ہیں مرے پاس آ جائے گا 4 plus 3 plus 3 plus 2 equal کیا تو مرے پاس آگیا 14 تو یہاں مرے پاس اس کا formula apply کرتے ہیں تو مرے پاس آ جائے تحری summation w x over summation w تو یہاں پر ہم دیکھیں تو مرے پاس w بھی لگا لیں تاکہ ہم weightage کی بات کر رہے ہیں امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو مرے پاس پارٹ کا آنسر ہو گیا جس کے اندر ہم نے اس کو اس کے ہم نے find کر لیا what is an appropriate average marks ٹھیک ہو گیا next second part میں کہتا ہے what is the average mark if equal weights are used اگر ہم اگر ہم ان کا weights equal کر دیں تو پھر average marks جو ملیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر تو مل اپلائی کرنا مل اپلائی کروں 64 next 80 multiply 2 تو مرے پاس آگیا 160 اور next مرے پاس 67 multiply 2 2 تو مرے پاس آگیا 134 next مرے پاس 62 multiply 2 تو یہ آگیا 124 تو اب ہمیں فارمولے کے لئے چاہیے ہے x average marks چاہیے مجھے تو اس کے لئے مرے پاس وہی فارمولہ ہے w x تو w x summation اور w تو یہاں مرے پاس w x وہ مرے پاس کیا جی اس کا sum کر لیتے ہیں کیونکہ یہ sum چاہیے مجھے اس کا ان کو add کریں گے تو مرے پاس 146 plus 164 plus 160 plus 134 plus 124 مرے پاس آگیا 728 جی اب w x summation مل گیا اب w summation w بھی دیکھنا ہے تو وہ اس کا sum ہے تو انہیں سب کو add کریں تو مرے پاس آتا ہے یہ 10 تو میرے پاس summation w 10 آگیا summation x w x summation w مرے پاس آگیا 10 تو مرے پاس آگیا x bar w تو 728 کو 10 پہ ڈو الگ و موسیقی